بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ایک تصویر جو فیس بک پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور مجھے ان باکس میں بہت زیادہ لڑکیاں سینڈ کر رہی ہیں کہ سر آپ اس پہ بات کریں دس از آر سوسائٹی جہیز معاشرے میں لانت کی طرح پھیلتا جا رہا ہے اسے کم کرنا چاہیے اسے کم کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو بات کرنی چاہیے اور اسے کم کرنے کے لیے جو لوگ مطلب رکھتے ہیں پاور ان کو بولنا چاہیے ویل صحیح کا آپ نے جہیز ایک لانت ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اچھی چیز ہے بل ویل تو اسلام میں پھر کس چیز کا کونسپٹ ہے ویل اسلام میں ویراست کا کونسپٹ ہے ایسا نہیں کہ جہاں آپ کو اپنی مطلب کی بات نظر آئے اور وہاں سے آپ اسلام شروع کر دو اور جہاں سے دوسروں کی بات آئے اور وہاں آپ اس کو چھوڑ دو ایسا نہیں ہے صحیح کا آپ نے جہیز ایک لانت ہے جہیز نہیں لینا چاہیے تو تصویر کا یہ تو ایک رخ ہو گیا اب میں تصویر کے دوسرے رخ کی بات کرتا ہوں اس چیز کی بات کرتا ہوں جس پہ اکثر لوگ نہیں بات کر رہے تو کیا لانت صرف اس تک ہی ہے کہ جہیز ہی لانت ہے یقیناً یہ لانت ہے تو لانت وہ بھی چیز نہیں ہے کہ جب ماں باپ جو خاصلی لڑکیوں کے ہیں سپیشلی sorry to say words تھوڑے سے ذرا rude ہو جائیں گے کیونکہ تھوڑی سی چیزیں ہیں ان کو بڑے criticize کریں گے تو ہی ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے نہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں گے دیکھیں جب ایک لڑکی کے ماں باپ ہوتا ہوگا پہلے کہ لڑکے والے بہت جہیز کی demand کر رہے ہوں گے لیکن آج کے دور میں بہت کم یہ چیزیں ہو گئی ہیں اب لڑکی والوں کی طرف سے بہت زرا demands ہونا شروع ہو گئی ہیں ایک تو چیز یہ کہ لڑکا اچھی سے اچھی job پہ ہو اس کا گھر اپنا ہو اس کی گھاڑی اپنی ہو وہ بہت زیادہ پیسہ کماتا ہو اس کے بہت زیادہ plots ہو یہ ہو وہ ہو اب بات ہوگی جب شادی کی تو شادی میں کم از کم ہمیں حق مہر میں دس لاکھ روپے ہماری بیٹی کے نام کرے فلاں گھر کرے فلاں plot کرے یہ کرے وہ کرے دودھ پلاہی کی رسم ہوگی جوتہ چپائی کی رسم ہوگی تو یہ چیزیں بھی تو اسلام میں نہیں ہیں نا آپ اس پہ بھی سرچ کیجئے گا اس کے بعد جب شادی ہو جائے گی شادی کے بعد لڑکے نے اتنا کچھ already کر دیا بعد میں پتہ چلے گا کہ لڑکی کا تو already کسی کے ساتھ ہے fair تھا in that case پھر کیا ہوگا پھر کون ذمہ دار ہے آپ جس بھی عدالت میں چلے جائیں جس بھی جگہ چلے جائیں سنی ہمیشہ لڑکی کی جاتی ہے کیوں کیونکہ اس نے لکھ کے دیا ہوا لڑکے نے اب کون یہاں بھسے گا تو یہ proper ایک عورت کارڈ کھلا جا رہا ہے جس کے پیچھے back end پہ مقاصد کچھ اور ہیں مقاصد یہ نہیں ہیں دیکھیں well میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکے والے ٹھیک ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لڑکی والے غلط ہیں نہ تو یہ ٹھیک ہیں نہ تو یہ ٹھیک ہیں دونوں ہی غلط ہیں ہمیں شادیوں کو بڑا سمپل کرنا پڑے گا نکاح کو بڑا عام کرنا پڑے گا اگر آج تک اگر اب بھی نکاح نانہ عام ہوا تو اس زنا کے خمیازے ہماری اور ہمارے آنے والی نسلیں بھگتیں گی اب اکثر لڑکی ہیں کہتے ہیں جی کہ مطلب کون سے ایسے ماں باپ ہوں گے جو ویلے کو نکھٹو کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں بل میں ایسا باپ ہوں گا میں اگر کل کو اپنی بیٹی کے لیے کو رشتہ دیکھوں گا تو میں اس لڑکے میں دو چیزیں دیکھوں گا ایک تو چیز یہ کہ وہ دیندار کتنے ہیں دوسری چیز یہ کہ وہ حقوق العباد میں کیسا ہے یہ دو چیزیں ہوں گی اور چکہ اسلام نے کہا ہے کہ تم اپنی وراثت میں حصہ دو اس کو تو میری بیٹی کی جو وراثت ہوگی میں اس کو وراثت دوں گا سو اگر ماں باپ یہ سوچ لیں تو بہت سی بیٹیاں جن کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہیں شاید کہ ان کا بروقت نکاح ہو جائے تو یہ تصویر ادھوری ہے تو تصویر کو پورا کرنے کے لیے اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا اس بات کو بھی سوچنا پڑے گا نکاح کو آسان بنانا ہوگا نکاح کو بڑا سمپل بنانا ہوگا تھوڑی سی چیزیں ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے اور افسوس کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر لیا ہے کہ ہمیں جو اپنی مرضی کی چیزیں ہیں وہ حلال رگ رہی ہیں اور اس کے لعبہ باقی ساری چیزیں حرام لگ رہی ہیں غلط ہے یہ یہ سب حرام چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ لعنت کا باعث ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اپنے رب کی لعنت سے بچنا ہوگا سمپل نکاح کو عام کرنا ہوگا اور زنہ کو اتنا مشکل کرنا ہوگا کہ لوگ زنہ کی طرف نہ جائیں نکاح کی طرف جائیں آج کے دور میں زنہ عام ہے نکاح ہوتے ہی نہیں ہیں بہت کم ہوتے ہیں میں تو بہت کم دیکھ رہا ہوں سو اب دونوں کو دیکھنا ہوگا میں تمام لڑکیوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں جن لوگوں کو پتا چلا کہ جہیز ایک لعنت ہے تو ان لوگوں کو اور بھی بہت سی چیزیں پتا چلنی ہوگی کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نصیب اچھا ہو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کا نصیب ہو اچھا ہو میں یہ بھی والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار اپنی اچھی تربیت کر دیں آپ کی اچھی تربیت اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی اس کی زندگی یا تو بنا دے گی یا تو مٹا دے گی عورت میں بہت پاور رکھی اللہ تعالیٰ نے یہ غلط باتیں ہیں کہ عورت کمزور ہے نہیں اگر اس بات کا اندازہ نہیں اس شخص سے پوچھیں جس کی بیوی گمراہی کے راستے پہ ہے وہ شخص زندہ نہیں ہوگا وہ زندہ تو ہوگا اس میں زندگی نہیں ہوگی از ماں کے دیکھ لیں پوچھ کے دیکھ لیں اس کے پاس کبھی بیٹھ کے دیکھ لیں وہ کبھی آپ کو زندہ نہیں نظر آئے گا کیونکہ عورت ہے نا مرد برداشت نہیں کر سکتا عورت کی بے وفائی عورت کی یہ سب چیزیں مرد میں غیرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت میں حیاء رکھی ہے آپ دونوں کو مکس کر رہے ہو کہ جی عورت میں غیرت ہے عورت میں یہ ہے بھائی ایسا نہیں ہے اسلام نے بہت سمپل سی چیزیں رکھی ہیں عورت کی کچھ حدود مقرر کر دی ہیں دونوں کو اپنی حدود میں رہ کے چیزوں کا سمجھنا پڑے گا اور بہتری کی طرف جانا پڑے گا اگر دونوں ہی ایک دوسرے کی طرف ٹکرائیں گے تو یقیناً سی بات ہے تباہی تو ہوگی اور اسی تباہی سے تو ہم نے بچنا ہے اور اسی تباہی سے تو ہم نے معاشرے کو بچانا ہے ہم نے معاشرے کو بچانا ہے اس کے لئے ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی میں نے اپنی کوشش کر دی ویڈیو بنا دی اس ویڈیو کو چینل پر چڑھا دیا اب آپ کی کوشش ہے کہ آپ اس کو میکسیموم لوگوں تک شیئر کریں اور میکسیموم لوگ اس چیز سے بینیفٹ حاصل کر سکیں اپنا بہت خیار ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ